اسلام علیکم ویورز آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بندو کی افتانہ نگاری کے امتیازی پہلو کے بارے میں تو جیسے کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو عدب ہے وہ دو اہم حصوں میں تقریم کیا جاتا ہے ایک تو ہوتا ہے ہمارا شائدی اور دوسری ہوتا ہے ہمارا نصر اگر ہم نصر کے حوالے سے بات کریں تو ہر عدب میں نصر کی مختلف اقسام ہیں وہ ہمیں دیکھنی کے لئے ملتی ہیں اور ایسا ہی اردو عدب میں بھی ہے جیسے داستان ہے اس کے علاوہ نوبل ہے پھر افتانہ ہے تو افتانہ بھی اگر دیکھا جائے تو وہ ہمارے سماج میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے جو کی ہم کو سماج میں چل رہے ہیں جو واقعات ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے اب ہم بات کریں گے سادر حسن منٹو کے بارے میں تو جیسے ہم سب ہی جانتے ہیں کہ سادر حسن منٹو اردو عدب کے ایک بڑے افتانہ نگار رہے ہیں اور باز ناغ دین کے نزدیک تو یہ اردو عدب کے سب سے بڑے افتانہ نگار ہیں تو چلیے اب ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنے موضوع کا آگے بڑھاتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ اردو افتانہ نگاری کی تاریخ میں جو ہے ترقی پسند افتانہ نگاری کا دور سب سے ہنگامہ خیز رہا ہے اور ترقی پسند افتانہ نگاروں میں سب سے زیادہ ہنگامے منٹو کے افتانوں نے بربا کیے ہیں باز ناغ دین سادر حسن منٹو کو اردو کا سب سے بڑا افتانہ نگار قرار دیتے ہیں ترقی پسند تحریک اور سادر حسن منٹو کو الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا ہے حالانکہ ترقی پسندوں کا ایک طبقہ منٹو کی مخالفت بھی کرتا رہا لیکن منٹو نے ہمیشہ وہی لکھا جو وہ لکھنا چاہتے تھے ابتدائی زمانے میں انہوں نے روسی عدب کا ترجمہ کیا تھا اس کی وجہ سے وہ روسی افتان نگاروں سے خوب واقع تھے روسی عدب کے مطالعے نے منٹو کی فکر میں وسط پیدا کی کئی ناقدین نے منٹو کے عدب کو ترقی پسند افتانہ نگار قرار دیتے ہیں اور سماج کو لے کر ترقی پسند تحریک کی جو خیالات تھیں وہی خیالات منٹو کے بھی تھے سماج کے گرے پڑے طبقے کی خبرگیزی سے نا منٹو نے آنکھیں بند کی تھی اور نہ ہی ترقی پسند ناقدین نے انہیں باتوں کو لے کر مختلف موقع پر منٹو اور ترقی پسند ناقدین میں بحث جو تھی وہ مباحثہ بھی ہوئے منٹو کا جو شمار ہے وہ صفحہ اول کے افتانہ نگاروں میں ہوتا ہے انہوں نے افتانہ نگاری کی دنیا میں قدم رکھا تو پنجاب انقلابیوں کی عماجگاہ بن گیا انہوں نے مارکی کی نظریات اور گورکی کی تحریروں کا مطالعہ کیا اور ان دونوں سے بہت متاثر ہوئے انہوں نے کچھ روسی کہانیوں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ان کی افتانہ نگاری کا اصل موضوع جنس ہے منٹو کے افتانوں میں بے باق حقیقت نگاری مل دی ہے یہاں پر ہم یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ منٹو نے اپنے افتانوں میں جو کچھ بھی دکھایا ہے یا جو کچھ بھی بیان کیا ہے تو ان کے مطالعہ کہا جاتا ہے کہ وہ سب وہی تھا جو کی سماج میں چل رہا ہوتا ہے اور اگر کوئی ان کے افتانوں کو برداشت نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ ہی ناقابل برداشت ہے تو انہوں نے جو ہے وہ سادہ انداز میں لکھا ہے اور جیسے کوئی افتانہ نہ لکھ رہا ہو بلکہ کوئی واقعہ سنا رہا ہو سادہ سن منٹو اپنے افتانوں کے لئے جن موضوعات کا انتخاب کیا ہے ان میں زیادہ تر قطالق جنس یا پھر توائفوں کے زندگی سے ہے جیسے کی سگندی، نازی، سلطانہ، موزیل اور جانکی کی کہانی تقریباً ایک سی ہے بابو کوپینات یا پھر رندیر کا مزاج بھی ایک جیسا ہے توبا ٹیکسنگ اور نیا قانون ان موضوعات سے ہٹ کر لکھے گئے ایسے افتانے ہیں جن کا شمار منٹو کے مقبول ترین افتانوں میں نہیں ہوتا سادہ سن منٹو کا شمار اردو کے ان افتانہ نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے سماج کو آئینہ دکھانے کا کام کیا ان کا مطالعہ اور مشاہدہ گہرا تھا سادہ سن منٹو کچھ دنوں کے لئے ہی باقاعدہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوئے تھے لیکن بعد میں پھر اپنی رہا الگ بنا لی منٹو کے افتانہ نگاری پر بات کریں تو فہش نگاری کی بات نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے اوریانی اور فہش نگاری کے حوالے سے منٹو پر مقدمہ بھی چلا الزامات کی بارش بھی ہوئی لیکن منٹو آخر تک اپنے موفق کی مطلب کی جو موفق پر قائم رہے جو ان کا کہنا تھا وہ سے قائم رہے اس سے پیچھے ہٹے نہیں منٹو نے بار بار دلائل پیش کیے کہ ان افتانوں میں جو ریانی یا فہشی نظر آ رہی ہے وہ دراصل سماج میں موجود ہیں وہ اپنے افتانوں میں بس اسی سماج کو پیش کرنا چاہتے ہیں جس سماج میں ہم اور آپ رہتے ہیں اگر اس کے افتانے ناقابل برداشت ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج ناقابل برداشت ہیں کہ جو سماج ہے وہی ناقابل برداشت ہیں تو منٹو کے جن افتانے کو بدنام قرار دیا گیا ہے ان میں تھنڈا گوشت، کالی شلوار، بو، حد تک کھول دو وغیرہ ہیں یہ الگ بات ہے کہ منٹو خود کو کبھی فہش نگار تسلیم نہیں کیا مطلب منٹو نے خود کو کبھی فہش نگار تسلیم نہیں کیا وہ اپنی بدنامی میں بھی مست تھا اور اسے جو لکھنا تھا وہ لکھتا رہا منٹو یہی بے واقعی منٹو کی جو یہی بے واقعی ہیں ان کے افتانہ منٹو کی یہی بے واقعی اسے افتانہ نگاروں سے ممتاز کرتی ہے وہ اپنے بیانات کی طرح اپنے افتانوں میں بھی بے واقع تھے منٹو کا اصل میدان جنس ہے جنس کجروی انہیں اپنی طرف کھیچتی ہے اور وہ اس پر بے روک ٹوک لکھ ڈالتے ہیں منٹو کا کمال یہ ہے کہ جو وہ کچھ دیکھتے ہیں بیچ جھک اس کو لکھ ڈالتے ہیں منٹو افتانہ نگاری میں سب سے پہلے یہ کام منٹو نے جو ہے افتانہ نگاری میں سب سے پہلے یہ کام کیا ہے کہ سماج کی گری پڑی عورتوں کو مرقضیت عطا کی انہوں نے سماج کے ناسور کو اپنے افتانوں کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کی ہے حد تک بو تھنڈا گوشت کالی شلوار بابو گوپینات ٹوپر ٹیکسنگ نیا قانون اور کھول دو جیسے افتانے لکھ کر منٹو نے اردو افتانے کو عالمی افتانے کے مقابلے کھڑا کر دیا ہے تو یہ کچھ ان کے افتانے کے مطلب ان کے افتانوں کے امتیازی پہلو تھے جس پر ہم نے بات کریں ایک تو یہی دھیان رسنی کی بات ہے کہ جو زیادہ سو سر منٹو تھے وہ ترقی پسند تحریک سے کہیں نہ کہیں جو سوچ اور فکر تھی وہ اس سے مختلف نہیں تھی اور انہوں نے جو بنیادی طور پر لکھا ہے اپنے افتانوں میں وہ کہیں نہ کہیں جنس کے اوپر بات کری ہے اور جو یہ فہش نگا رہی ہے وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے ایسا پر کہیں نہ کہیں پھر بھی ان کے تھوڑے جو افتانے ہیں ان میں اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے جو توائف ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے افتانے ہیں لکھے ہیں اور جو سماج میں برایا چل رہی تھی ان کو افتانوں کے سامنے جو لوگ ہیں ان کے سامنے لانے کی کوشش کری ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو یہ ہماری ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں بہت بہت شکریہ